یہ خبر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مہاراشت میں پھر سے لوگ ڈاؤن لگنے کی نوبت آ سکتی ہے اسی لیے سب ہی راجنیتک اور دھارمک کارکرموں پر روک لگا دی گئی ہے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر نہ جائیں ماسک لگا کر نکلیں کیونکہ یہ ایک بار پھر سے مہاراشت پر کورونا کا خطرہ مڈرا رہا ہے اب اس لیے میں آپ سب لوگوں سے ریکوست کر رہا ہوں بھلے ہی آپ مہاراشت میں رہتے ہوں یا دیش کے کسی بھی شہر یا حصے میں لیکن ہم سب کی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور کوویڈ کے نیاموں کا پالن کریں یہ ویڈیو آپ کو اس بات کی یاد دلانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی جب بھی گھر سے نکلیں ماس پہن کر نکلیں ہاتھوں کو سینٹائز کرتے رہیں اور اپنے ہاتھ سے چہرے کے کسی بھی حصے کو نہ چھویں کیونکہ کورونا کا جو سنکرمن ہے وہ 96% چانسز ہوتے ہیں کہ چہرے سے ہوتا ہے یعنی ہماری آنکھیں ناک یا موں سے ہوتا ہے ہمیں انہیں نہیں چھونا ہے اور اگر چھونے کی نوبت آتی ہے تو پہلے ہاتھوں کو سینٹائز کرنا ہے اور پھر چھونا ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ دیش کے کسی بھی حصے میں لوگ ڈاؤن پھر سے ہو کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی روزی روٹی کا نقصان ہوتا ہے ہم سب کی منودشہ پر اثر پڑتا ہے اور بہت سے کام دندے ٹھپ ہو جانے کی وجہ سے کئی گھروں میں چولا جلنا بند ہو جاتا ہے لوگوں کو آدھی سیلری پر کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کوئی اچھی حصتی نہیں ہے کہ ہم ایک مہماری کے ساتھ جیوت رہیں تو اگر ہم اپنے آنے والے کل کی سرکشہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے تیاری آج سے نہیں بلکہ ابھی سے کرنی ہوگی اور اس لیے آپ لوگ ماسک لگا کر رہیے اور جو ساماج ایک دوری ہے اس کا خیال رکھیے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس دیش کے ایک سمجھدار ناغرک کی طرح ویبھار کریں گے اور اپنے دیش کو اس مہماری سے بچانے میں خود صحیح کریں گے